جس طرح کم بیک کیا تو پھر سنچری کے ساتھ کیا سر بومرہ کو بھی چھکا لگا دیا اور ایک سنچری کے ساتھ اس نے کم بیک کیا تو لگ ایسر ہے کہ آنے والے میچے میں جو کہلیں کہ جس طرح آئی پیل اختتام وال کا جلو ہے اس کے سامنے چاہے بومرہ آ جائے کوئی بھی آ جائے دنیا کے نمبر ون بولر کہلو کہ بومرہ کو نہیں چھوڑا پانچ وکٹر لے کا یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھی جو ہے اہل اہلیت رکھتا بلا تو آپ کھل چکا ہے اس نے تو اب جس طرح پرفارم کنا مجھے صرف آئی سے زیادہ ہے کہ وہ اس مرتبہ کی آئی پل ٹروفی جو ہے وہ سمجھو جائے سوال جو ہے وہ اس طرح کا پرفارم نہیں کر پا راجستان رویل کا میچ ہے ورسید ایم آئی کا میچ اور آج اس طرح راجستان رویل اپنا میچ ون کر گیا آؤٹسٹینڈنگ پرفارم پہلے ہم بات کریں ایم آئی ایم آئی بات کریں گے تلک ورما کی بات کریں گے تلک نیحال کی بات اگر وہ دون ناتے تو ون سیونٹی نائن بھی جو ایم آئی کے لیے کرنا بہت مشکل ہو جانا تھا بلکل سر ون سیونٹی نائن کے میرے خیال میں وان ہنڈرڈ کرنا بھی ان کے لئے مشکل ہو جانا تھا جس طرح سے آ کر پہلے انہوں نے بولنگ کیا راجستان رویلز کی طرف سے صندیب شرمان جس طرح ان کے بڑے بڑے بیٹس مینوں کو جو ہے واپس بیٹے پانچ کھلانے کو آؤٹ کیا بڑا آؤٹسٹینڈنگ سپل کیا چار اور کے اندر صرف اٹھارا رنج دیا اور پانچ کھلانے کو آؤٹ کیا تو اس نے جو ہے وان ایٹی رنج پر اسٹرکٹ کرنے میں بڑی بہت زیادہ مدد کی ہے کیونکہ ممبائی انڈینز کے پاس ایسے ایسے بیٹس مین ہے جب رویل شرمہ چل جاتے تو وہ سنجری سے نیچے نام ہی نہیں لیتے سوریہ کمار یادب جس طرح کی آؤٹسٹینڈنگ فارم کے اندر ہیں اگر یہ بیٹس مین چل جاتے تو آپ کو یہ سکور جو ہے وہ ٹو فیفٹی تک بھی جاتا ہوا دکھائی دے سکتا تھا لیکن اس کو آ کر پھر کنٹرول کیا جس طرح تلک ورما نے آ کر شاندار بیٹنگ کی ہے اس کے بعد نیحال وڈیرہ نے دونوں بڑے ہی آؤٹسٹینڈنگ ینگ ٹیلنٹ ہے اور فیوچر سٹار انڈیا کے جس طرح دونوں نے آ کر سنبھال ہے پچاس رہز پر ان کے چار کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے وہاں سے آ کر پریشر رینڈل کیا تو بڑا آؤٹسٹینڈنگ اینکس کے لیے مجھے صاحب بولنگ کے بعد سندیب کی بار فائپر مار گیا پانچ بکٹ لے گئے ہیں سر بات کریں پھر ٹرینڈ بول نے پہلا آؤٹ کے روہی شرما کو اس کے بعد سندیب شرما نے آؤٹ کیا ان کو کیا نام ہے سوریا کمار یادب کو کیا مرتبہ راجستان رویلز جو ہے ایک الگ ہی ٹیم نظر آ رہی ہے پہلے ہم اس کو اس طرح سے نہیں جانتے تھے کہ جو بہا ہے والی فائرز کھیلے اور اس طرح سے جو ہے ٹیبل کے ٹاپ پر ہمیں نظر آئے یہ ہمیں پانچویں چھٹے نمبر پر نظر آتے تھے اور اس مرتبہ کوئی الگ ہی سٹیٹیجی سے آیا ہے آپ بیٹنگ ان کی دیکھیں بڑی سٹرونگ بیٹنگ چل رہی ہے بولنگ کے اندر بھی بڑا کمال کر رہے ہیں جس طرح آج بھی آپ نے دیکھا اور بیٹنگ کے اندر تو خاص طور پر جس طرح آج بٹلر آؤٹ سٹینڈنگ فارم کے اندر چل رہے ہیں تو اس مرتبہ جو ہے راجستان رویلز کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اس مرتبہ کی آئی پل ٹروفی جو ہے وہ سنجو سیمسن کی کیپٹنسی کے اندر اٹھا جائے آپ کے جیس جیسول کیا کھا گیا ہے آج جیسول ایک سو چار کر گیا ہے ساتھ چکے نو چوکے آؤٹ سٹینڈنگ پر اور سر آج مار بھی رہی ہے بھومرہ کو بھی مار دیا انہوں نے بلکل بھائی جیسول کا جلب ہے اس کے سامنے چاہے بھومرہ آج ہے کوئی بھی آج ہے جب جیسول اپنی فارم میں ہوتا ہے پھر وہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون سا بولر بول کر رہا ہے وہ صرف اور صرف بول کو دیکھتا ہے اور اس کو باؤنری کے باہر پہنک دے جس طرح آج بھی اس نے آؤٹ سٹینڈنگ اینکس کے لیے ایک سو چار رنز بنایا ساٹھ بولوں پر صرف اور صرف اس کے اندر ساتھ چکے اور نو چوکے شامل تھے تو یہ جیسول تھا جس کو جو ہے راجستان رویلز کی ٹیم اور ہم جیسے جو فینز ہیں ان کے وہ مس کر رہے تھے کیونکہ پچھلی انگلینڈ والی سریز کے اندر جس طرح انہوں نے مارا تھا انگلینڈ کی ٹیم کو تو ہمیں بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ جیسول اس مرتبہ جو ہے اورنج کیپ جیتیں گے لیکن تھوڑی سی انہوں نے پہلے چار پانچ میچوں کے اندر مایوس کون پرفارمنس دیا لیکن جس طرح آپ وہ فارم کے اندر آ چکے ہیں اور پہلے ہی پہلی فیفٹی کی اس سیزن کی اور پھر سینچری کی مطلب کہ جس طرح کی فارم پکڑ چکے ہیں تو اب جو ہے ان کی ٹرین رکنے کا نام لے کیا دیکھ رہے ہیں ورلڈ کپ میں کیا جیسول اپنا نہیں کرے کیونکہ ٹیسٹ میں تو انہوں دو سو دو سو رن کی ہیں کیا کرنے جائیں گے ورلڈ کپ میں تباہی کرنے جا رہے ہیں بلکل سر ورلڈ کپ کے اندر تباہی مچانے جا رہے ہیں جب ایک طرف سے جو ہے روئی چھرم آئیں گے دوسری طرف سے جیس سوال آئیں گے تو پھر آپ سوچیں دوسری ٹیموں کو کیا ہوگا مجھے تو یار اپنی ٹیم کا ڈر لگ رہا ہے کہ ہماری ٹیم تو سی ٹیم سے آ رہی ہے نیوزیلینڈ سے آ رہی ہے تو جب انڈیا جیسی سٹرونگ ٹیم ان کے سامنے آئے گی تو پھر ہماری بالنگ لائن کیا کرے گی آپ جی یہ بتائیں آپ اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ سارے کپتانی کس کی دیکھ رہے ہیں اتنی سٹرونگ سنجو سمچن اتنے جونئر آج ہارتی پانڈیا جو ہے وہ نہ صرف اپنی کیپٹن سے اس کی ایکسپوز ہو چکی ہے اس کی بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ وہ بلکل ہی جو ہے اپنا کانفیڈنس لوز کر چکا ہے جس طرح اس نے عوام کو عوام نے ان کو ٹرول کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ پریشر بلکل نہیں ہینڈل کر پا رہے اور اس کا جس طرح پرفومنس جا رہی ہے تو مجھے لگتا ہے اس کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اندر جگہ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے وہ تو انڈین ٹیم کا جو ہے کیپٹن بننے کے خواب دیکھ رہا تھا لیکن اب تو اس کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اندر روئید شرما نے اس کو خفیہ سگنال بھیجوا دیا کہ اگر بولنگ نہیں کرو گے تو بیٹا ہم آپ کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ نہیں کھلائیں گے ٹائٹل کس کا نام ٹائٹل آئی تنک سنرائزر رہیدر آباد اور راجستان کا مقابلہ ہوگا اور ان میں سے کوئی ایک لے جائے اوکے بات کریں راجستان روائل اور ورسی ایم آئی کی بات کریں سر پہلے ہم کریں گے ایم آئی کی بات ایم آئی کی بات آپ نے ون سیونٹی نائن سکور کے دے تلیق ورمان آتے نحال نہ تو ایم آئی کا بھی ون سیونٹی نائن نہیں تک سکور کیا کہیں گے تھا تلیق ورمان کے حوالے سے اور نحال کے حوالے سے یہ آپ نے حقیقت بات کے اگر ودھیرہ اور دلک ورمان نہ ہوتے تو انہوں نے جو ہے سو رنسے اوپر بھی نہیں جانا تھا آپ نے دیکھا ہوگا چھے رنس پر جو ہے ایم آئی کے جو ہے دو کھلاڑی اوٹ ہو گئے تھے اور آپ نے دیکھا باوہ رنس پر چار کھلاڑی اوٹ ہو گئے تو اس کے بعد تو لگ ایسے رہا تھا کیونکہ ٹاپ اڈر جو ٹوٹل فلاپ ہو جگا تو روید شرما آؤٹ اشان آؤٹ اس کے بعد جو ہے بڑے بڑے کھلاڑی اوٹ ہو گئے تو مطلب کسی سے بھی ابھی امیدیں وہاں بستہ نہیں تھی آردک پانے ہو تو آپ کو پتا ہے کہ اس سے وہ امیدیں تو ہیں ہی نہیں جس طرح کہ وہ دے رہے ہیں جس طرح کہ وہ کرنسی کر رہے ہیں تو اس کے تو ہم کوئی ایکسپیکٹ کار ہی نہیں سکتے کہ وہ پر فارمنس دے کا جو ٹیم کو جتوائیں گے اس نے ویسے بھی دس گندوں پر دس گندوں پر دس ٹی ٹوئنٹی میں بھی اتنی تو ٹیسٹ میں جو جہاں سوال جو ہے اس سے زیادہ وہ جو ہے کہہ رہے کے کھیلتا ہے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں ودہرہ جس طرح میں بات کی ودہرہ تلق ورمہ جس طرح شاندار پرمہ دیا اس کی مدد سے ہی جو ہے ون ایٹی رنز کا جو ہے ٹرگر دیا لیکن یار اگر بات کن راجستان رویلز کی بولنگ کی اوے ہوئے ہوئے کیا سندیب کیا کر گیا سر سندیب کیا کر سندیب مار گیا سندیب جو کہ ایک ینگ ٹیلنٹ ایک بچہ ہے جس کا جو ہے ڈیبیو آئی پیل میں اس نے جو ہے اتنی بڑی ٹیم کے خلاف فائفے لگا دیئے بھئی شرمانی چاہیے یار آئی پیل میں آپ تو ٹوٹل فلوب ہو کے رہے گئے وہ ایم آئی والو بھئی اس کا سب سے بڑا جو ہے نیش جو ہیں وہ ہر دیکھ پانڑی ہیں جس کے وجہ سے یہ میں جو ہے ہارتے پہ ہارتے جا رہے ہیں جب مجھے بتائیں پہلی بول ٹینٹ بول ٹینٹ بول نے پہلے ہی روئی شرمہ کو اوٹ کر دیا پھر سے آگے سندیب صاحب صندیب صاحب نے آگے عشان کشن کو اوٹ کر دیا انہوں نے سوریہ کمار یادہ ہو کر کیا سندیب کھا گیا ہے تو کیا ٹینٹ بول کھا گیا کہ ہم نے آج وکٹین کی کھانی ہے جب آپ یہ دیکھیں ان میں کونفیڈنس کتنا ہے اتنی بڑی ٹیم کے سامنے حالکہ وہ کھیل لیں لیکن کس کونفیڈنس کا ساتھ اتنا ینگ بچہ ہو کے ایک پلیئر ہو کے وہ اتنی بڑی ٹیم کے خلاف اگر پانچ وکٹین لے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے جو ہے گرومنگ بھی اسی طرح کی گئی ہے اس کو سکھایا اسی طرح گیا ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے کسی کا پریشہ نہیں لینا چاہے آپ شرمہ آجائے چاہے آپ کے سامنے براد کولی آجائے چاہے آپ سامنے بہ برازم آجائے آپ نے خوف نہیں کھا نا آپ نے جو ہے اسی طرح ہی بولنگ کرانی اور آج اس نے جو ہے اتنی بڑی ٹیم خلاف پانچ وکٹین لے کا یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھی جو ہے اہل رکھ اہلیت رکھتا ہے ٹی ٹون ڈی ورلکم میں جو ہے اپنی جگہ بنانے کے لئے ٹیم میں اگر بات کرتے آپ ہم آجاتے میں میں کرتا ہوں بیٹنگ میں میں بیٹنگ میں سر بات کریں کہ جیسوال کیا کھلا دیا جیسوال نے تو اپنی سینچری پوری کارلی پھینٹے پہ چھکے پہ چوکا چھو اچھا اتنی بڑی بات ہے بھومرہ کے پہ چکا لگا دیا بھئی انسٹھ گیندو پہ سو اس نے مکمل کیا جیسوال جو کہ ٹوٹلی جو ہے کہلیں کہ فلوپ ہو رہے تھے پہلے میں جو آج اس کا جو ہے کہلیں کہ آج جو اس کو کمبیک ہوئے اور ایک سینچری کے ساتھ اس نے کمبیک کیا تو لگ ایسر ہے کہ آنے والے میں جو کہہ لیں کہ جس طرح ای پیل اختتام کی طرف جا رہا ہے تو جیسوال بھی اب جو ہے اپنے ای پیل کے اختتام جو ایک اچھے طریقے سے کرے گا اور آج ہمیں نظر آیا جس طرح کہ اس نے آیا یار ایننگ کے لئے لا جواب بھی جس طرح کہ اس نے نظر آئی ہے اس میں جس طرح کہ چھکے لگایا جس طرح کہ چوکے لگایا یار آج جیسوال کو جو ہے کہہ لیں سنجیو سیمسن کے اگر بات کریں کتنا ینگ پلیئر ہے وہ کتنا ینگ کیپٹن ہے سب سے اگر کہہ لیں کہ ساری ٹیم سے اگر کوئی ینگ کیپٹن ہے تو وہ میں سنجیو سیمسن کہوں گا اور جس طرح کہ وہ ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے جس طرح ٹیم کو لے کر چل رہا ہے میں سمجھ اسی کی وجہ سے آج راجستان رولز کہہ لیں کہ پوائنٹ سٹیبل میں نمبر ون پر ہے آپ کو بتا ہے ایم ای بھی نیچے سیس کے بھی نیچے آر سی بھی آسی بھی تو ہے نیچے نیچے باقی کہہ لیں ایسا رہے جو دو سو ٹھٹی اٹھا تو ستانسی رانس مار رہے وہ بھی نیچی ہے نیچی ہے یار دیکھیں راجستان روز ٹھوپ مجھے بتا ہے کیا آپ کی کریں گے جیسوال کیا تو بھائی کرنے جانے جیسوال آپ ورلڈ کپ کے اندر یار جیسوال اگر بات کریں جیسوال جس طرح آج انہیں نظر آئی ہے تو ورلڈ میں جو ہے شاندار پرومیس سے جو ہے کہہ لیں کہ اب ٹیم میں بھجگا اس کی پکی ہے آج کیونکہ پہلے لوگ باتیں کہا رہے تھے جیسوال جو ہے کم بیک نہیں کر رہا تھا اچھی پرومیس نہیں دی رہا تو اس کی جگہ جو ہے ابھی شیک شرما یا پھر جو ہے باقیوں کو جو ہے پر فرینس دی جا رہی تھے لیکن آج اس میں کم بیک جس طرح شاندار طریقے سے کیا ہے آنے والے میچز میں اگر وہ ایک دو سنچری لگا جاتا ہے تو پھر تو بھئی دنیا ڈھرے گی اس سے روید شرما کے ساتھ پہلے تو ویراد کولی کی باتیں ہو رہے ہیں جو اپننگ آگے تو یار اور کیا رہ جائے گا اچھا لاس میں ہم مجھے ٹائٹل کس کے نام دیکھیں اس دفعہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سی ایس کے اور راجستان رویل کے دن میں فائنل ہوگا ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بھی تھالا جو ہے کیونکہ تھالا کا یہ آخری تو ہے نہیں انہوں نے آگے بھی آئی پیال کھیلنا ہے تو یار ہم یہی چاہتے ہیں کہ تھالا ایک مرد پھر سے جو ہے ٹرافی اٹھائیں اگر تلک ورمان آتے تو ون سیونٹی نائن بھی نحال ناتے ون سیونٹی نائن نہیں ہونا تھا کیا کہیں گے سر آج ایم آئی کے حوالے سے آپ دیکھیں جب سے آئی پیل سٹارٹ اور ایم آئی کا زوال سٹارٹ ہو چکا تھا آپ نے دیکھا ہاتھ ایک پانے کے ہاتھ میں جب سے کپٹینسی گئے تو ایم آئی ہمیں نیچے جاتی ہے نظر ہے آج تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا سکتے ہیں کہ انہیں کھیلے اور اپنا ایک ٹیلنٹ دکھا ہے اور جو ٹارکٹ ہمیں دیکھنا ہے ملے وان سیونٹی نائن پر جا پہنچے اور دوسرے سیٹ پر اگر دیکھا جائے تو جس طرح بھائی جیس وال نے کیا پچھلا سارا کچھ بھول گیا مجھے یہ بھول گیا پہلے میں دیکھتا رہا آپ کو بتا ہے درمیان میں بارش بھی آئی ہے اس درمیان میں یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ یار تلک ورما اور نحال جس طرح کی پروفارمنس دکھائی اور بڑے اچھا انہوں نے ٹوٹل سیٹ کر دیا لیکن جیس وال نے آکے سارا کوئی دھو دی ہے سر اپنی جیس وال آج اپنی سینچری کر اپنی فارم میں واپس آگیا جیس وال آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی پیل میں جب سے آئی پر سٹار ہو جیس وال جو ہے وہ اس طرح کا پروفارم نہیں کر پارا جس طرح اس نے پیچھے جو ہیں انگلینڈ سریز میں انگلینڈ کے ساتھ کیا تھا جس طرح ان کی بیس بال تھیوری ہوں گے لگا ہے اس نے بغیر کسی جیجا کے ساتھ انڈیا کا نمبر ون بولر آپ نے دیکھا ہوگا بمرا جس کے سامنے 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 پلیئر کے جو ہیں وہ ٹانگیں کامتی ہیں لیکن جیس وال نے بغیر کسی جیجا کے جو ہے وہ اسے چھکے لگا ہے ٹیک اور فری ایڈ کا جو ہے وہ اس نے موقع بھی فائدہ لیا ہے اس کے ساتھ سنچری جیسا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کم ٹرگٹ حالانکہ ایک سو ناسی ٹرگٹ میں ایک پلیئر دیکھیں سنجو سامنسن کو اپریشیٹ کرنے ہوگا کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا انڈیا کا جو ہے وہ ایسیڈ ہے اور اس کے پاس اس کے اوپر کیپٹینسی کا بھی بوجھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہیں پرفارم کیا اور انہیں ساتھ دیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جیس وال کو کھلا رہا تھا اور خود جائے وہ کم اس کے آپ نے اس نے گیندے زیادی کے لیے لیکن راز کام بنائے لیکن سے پتا تھا کہ جیس وال کر سکتا ہے اس نے جیس وال کو موقع دی اور جیس وال نے اپنا ہنڈر پرسنٹ دیا اور جوش پیٹلر کے آپ بات کرنا دیا جوش پیٹلر نے آپ نے پچھلے میچوں میں دیکھا ہے کہ کتنا اچھا پرفارم کریں مطلب اگر فورن پلیر میں دیکھا جائے تو جیس وال جوش پیٹلر جائے وہ سب سے زیادہ جوش پیٹلر کا رہے ہیں سن رائز سر بات کریں گے ہم آج بولنگ پر بات کریں گے بات کریں گے ٹرینڈ بول کیا کھا گیا ہے انہیں پہلی فکر لی پھر تو جنابی آلی صندیب صاحب آکر انہیں پہلے پہلے مار دیا دیکھیں رجیسان رویل کا یوں سمیلو کے لکھ بنا ہے ان کی بیٹنگ لائن بیچی بان چونکہ بولنگ لائن بیچی ملے جیساں رویل وہ ٹیم ہے کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی پیل ہم نیچے دیکھتے تھے سب سے زیادہ نیچے پوائنٹ آج جو ہے وہ پہلے نمبر پر پہ مہنچ ہوئی ہے ان کا مین یہ ایک ان کے پاس بولر ہیں وہ ان کے پارنشپ لگ جاتی ہے جو سمیلو آپ ٹرینڈ بول کی دیکھو وہ کسی کو ٹکنے ہی نہیں دے رہا روح شرما کو اس نے پانچ شہران بنانے دی ہیں ٹوٹل اور اس کے ساتھ صندیب نے جس طرح پرفارم کیا آپ نے پیچھے میچوں میں دیکھا اچھا حال نہیں بہت اچھی پرفیمہ دید تو مطلب یار ان کا جو ہے وہ اگر بولنگ یا بیٹھیں ایک دو پلیئر چال جو تو میچ اپنے اپنے نام ٹائٹل کر لے گا دیکھیں کافی ٹاف ٹائم دیا ہوگا آپ دیکھیں پہلے نمبر پہ پہنچ چکے جس طرح کی جس طرح جا رہاں بیٹنگ کر رہے ہیں آج جیس وال نے بھی انہیں جوائن کا لیے ان کا بلہ بھی کھل چکا ہے تو میرے احساب سے تو آپ یہ مجھے آئی پیل دوہزار چوبیس والے میں یہ ڈینجرس ٹیم نظر آ رہی ہے جیسول آپ اپن ہو چکے آگے جیسول اپنا پھر مجھے صرف آئی پیل چھوڑو مجھے آگے ورلڈ کپ نظر آ رہا ہے ورلڈ کپ میں کیا ہوگا اس میں طبعی میں چاہدے نہیں ہے وہ جس طرح اس نے فارم پکڑ لیا تو اب اس کا بلہ رکھنے والا پاکستان اگل میں دیکھا تھا آپ نے دیکھا تھا تو مجھے پاکستان کی آدم سی ٹیم سے ہر گئے تھے دیکھیں وہ میں نہیں 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 چلے ٹھیک ہے سر جیسول کو آپ جیسے دیکھیں ورلڈ کپ میں کیا تو بائی کریں گے دیکھیں جیسول جس طرح کا آپ کو پتہ ہے اس نے پیچھے جو انگلینڈ کے ساتھ حال کیا تھا ٹھیک ہے انگلینڈ جیسی بیڈی ٹیم کو اس نے جو نیستو نبود کیا تھا بلکہ ان کی بیس بال تھیوری بھی اس نے ختم کر کر رکھ دی تھی تو آگے ورلڈ کپ میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اس ورلڈ کپ میں ٹیمیں بہت زیادہ ہونی ہے ٹھیک ہے اور جس طرح کا اس کے اندر کون فیڈنس بلا جھجک جو بڑے بڑے بولروں کے ساتھ آپ تو اس نے انڈیا کا نمبر ون بولر بڑا کہ دنیا کا نمبر ون بولر کہ لو کہ بمرا کو نہیں چھوڑا تو آپ دیکھیں پیرا اس نے آگے کیا کرنا ہے ورلڈ کپ میں تو صاف بتا رہا ہے کہ میں نے ورلڈ آپ میں کسی کو نہیں چھوڑا کپتانی کس کی اچھی رہی آپ نے کپتانی اوورال بتانی آپ نے سنجو سمچن یا آئی پیل میں آئی پیل میں آپ اگر دیکھیں تو اگر سنجو سمچن کو دیکھوں اور گل کو بھی دیکھیں دونوں نے ٹھیک ہے دونوں تو اچھی کپٹینسی کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ نے دیکھو بڑے بڑے نام جو جوڑے ہوئیں ٹھیک ہے لیکن سب سے بہترین کپٹینسی جو کر رہے ہیں آپ اب تک تو دیکھیں تو سنجو سمچن